فرمایا مسلمان وہ ہیں اللہ رسول پر ایمان وہ لائے کہ ایمان لانے کے بعد کبھی انہوں نے شک نہیں کیا ان کا رد کرنے کے بعد پھر اگلی آیت اللہ نے یہ فرمایا کہ انم المومنون اللہزین آمنوا باللہ ورسولی سملم یرتاب لا ریب اسی را یا با کو باب افتحال پر لے گئے رابا یریب و رہبن اور وہاں جب لے گئے تو ارتابا یرتابو سملم یرتابو فرمایا پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا بس یہ قرآن میں یاربا پھر کیا کرتے ہیں وَجَهَدُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِعَمْوَالِهِ وَانْفُسِمْ اور پھر جب موقع آئے تو اپنے جانے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں فرمایا میرے حبیب یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں آگے جا کر فرمایا وہ عسان کرتے ہیں آپ پر کہ وہ مسلمان ہوئے ہمارے بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے ادارے اپنے نظام بدلے صرف پیسے والوں کو دین سمجھانے کے لئے بھئے اس لیول کے لوگوں کے لئے بناو تاکہ وہ دین آ کر پڑے میں نے کہا یہ لیول تو پھر ابو جال اور عطبہ اور شہبہ مکہ کے سرداروں نے بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلال یہ صحیب یہ سلمان یہ حباب یہ یاسر یہ سارے جواب کے غریب اور غلام صحابہ ہیں ہمیں اسلام لانے میں کوئی پریشانی نہیں لیکن ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے آپ پہلے ان کو اٹھائیں پھر ہمارے لئے ایک نئی مجلس لگائیں تو پھر ہم مسلمان ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدُونَ عَرَبَّوْا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِرِ میرے حبیب اینہ نو نہیں اٹھانا بس ایتھے ہیں جنہیں کلمہ تو اڑا پڑھنا ہے تو پھر اینہ نال آگے پڑھنا ہے ہم یہی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتے ہیں